تیز ہواوں کے جھکر تیز ہواوں کے لئے مستدھار بارش کے باعث سڑکیں زیرہار شمالی وزیرستان کے مختلف ایراتوں میں بھی بارش آزاد کشمیر میں بھی بارش اور یالہ بارش ملک میں کرونا کے تیز ترین حملے جاری چوبیس گھنٹے میں مزید بارہ مریض انتقال کر گئے انسی او سی کے مطابق گزشتر روز اٹھاون ہزار نو سو دو کرونا ٹیسٹ کیے گئے چھہ ہزار پانچ سو چالیس افراد میں وائرس کی تشفیص ہو گئی مصبت کیسز کی شرح گیارہ آشاری ایک سفر پیصد رہی ایک ہزار پچھپن مریضوں کی حالت تشفیص نامت ہے کرونا کی زیادہ شرح والے تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ انسی او سی کے مطابق تعلیمی اداروں کو ایک ہفتے کے لیے بند کیا جائے گا محکمہ تعلیم اور صحت ظلعی حکام سے مل کر سکولز بندش کا تعیون کریں بارہ سال سے زائد عمر کے طلبہ کو ویکسین لگانے کے لیے مہم چلانے کی ہدا عالمی سطح پر بھی کورونا کی تابر توڑ وار چوبیس گھنٹے کے دوران امریکہ میں مزید سات لاکھ اناسی ہزار اور جرمنی میں ایک لاکھ ارتیس ہزار نئے کیسز ریکارڈ بھارت میں تین لاکھ پینتیس ہزار نئے مریض ریکارڈ دہلی میں اتوار سے لوگ ڈاؤن کا فیصلہ بنگلہ دیش میں سکولز اور تفریحی مقامات بند اسپین کورونا وائرس کو نارمل فلو کے طور پر تسلیم کرنے والا دنیا کا پہلا ملک بن گیا کراچی کے علاقے کورنگی میں کار پر فائرنگ کا واقعہ پولیس کے مطابق گاڑی میں چار اختار سوار تھے دو زخمی ہوئے کار پر گولیوں کے کوئی نشانات موجود نہیں زخمیوں کے مطابق گولیاں شادی کی تقریب میں لگیں افتدائی تفریش کے مطابق تحسین اور مریض ساتھی کی فائرنگ سے زخمی ہوئے ارباس کے پاس کی پسٹول تھا گاڑی رکشوں سے ٹکرائی تو تو بعض موقع سے فرار ہو گیا پولیس نے کار سوار ایک شخص کو حراست میں لے لیا تفریش جار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے